بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی رہیں تو میں ہوں فائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹپٹے پکوان میں آج جی چٹپٹے پکوان میں لائیں ہوں سیخ کباب کی ریسپی چکن سیخ کباب ہے بہت ہی آسانی سے ہم اسے تیار کریں گے گھر والے مثالیں یوز کریں گے اس سے پہلے بھی سیخ کباب کی بہت ساری ریسپیز میں آپ کو دے چکی ہوں مگر یہ والے سیخ کباب سب سے آسان ریسپی ہے اور بہت ہی کم انگریڈنٹ شامل ہوئے ہیں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی تو ریسپی پسند آئے تو پلیز لائک کریں اور اگر آپ چٹپٹے پکوان میں نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب بھی کر لیں تو چلیں جلدی سے چلتے ہیں اپنے کچن میں اور بناتے ہیں مزددار یہ سیخ کباب تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں تو چکن سیخ کباب بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے لے لیا ہے ایک چوپر اور چوپر میں میں شامل کرنے لگی ہوں دو عدد ہری مرچے ہیں میرے پاس اور پانچ سے چھ پتے ہیں پودینے کے جنہیں میں نے اچھے سے دھو لیا ہے مرچیں اگر زیادہ کڑویں ہوں تو آپ اس میں ایک بھی استعمال کر سکتے ہیں دو ٹیبل سپون ڈالوں گی میں اس میں ادرک اور لسن کا پیسٹ اور ایک گڑی جو ہے اس میں ڈال دی ہے میں نے ہرہ دھنیا کی اور اس کے علاوہ جائے گا اس میں تلا ہوا پیاس جی تو یہ ایک پیاس تھا جسے میں نے فرائی کر لیا ہے اور گولڈن کلر کر لیا ہے اور بعد میں اس کو نکال لیا تھا اب اس میں شامل کر دیں اور تقریباً تیس سے چالیس سیکنڈ کے لیے آپ نے چوپر کو گھوما لینا ہے تاکہ یہ چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں تو اگر چوپر آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو پیاس کو آپ ہاتھ سے بھی توڑ سکتی ہیں اور باقی تمام چیزوں کو باریک باریک سا چوپ کر لیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ تمام چیزیں اچھے سے پس چکی ہیں اور ہمیں اسی کنڈیشن میں چاہیے تھی تو اب ہم یہ کریں گے کہ اس میں باقی سپائسز اور چیکن شامل کریں گے چیکن ہے یہاں پہ بون لیس میرے پاس تقریباً ایک کلو کے برابر اور اسے میں نے اچھے سے دھو لیا ہے اور پانی اس میں بالکل بھی نہیں ہے اور چیکن ڈالنے کے بعد دیکھیں اس میں چیکن شامل کر دیں گے اور چیکن ڈالنے کے بعد اس میں مزید کچھ سپائسز ایڈ کریں گے مگر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے گھرولے مثالیں ہیں جو ہر گھر میں ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں تو جناب چیکن اس میں میں نے ڈال دی ہے چوپر میں اگر چوپر نہیں ہے تو میں دوبارہ سے آپ کو بتا دوں کہ آپ چیکن کا کیمہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک ٹی سپون اس میں ڈالا ہے میں نے کالی مرچ کا پاورڈر ایک ٹی سپون بھر کے اس میں ڈالوں گی میں زیرہ پاورڈر اور اس میں جائے گا جناب یہاں پہ میرے پاس ہے یہ دیکھیں گرم مثالہ ہاف ٹی سپون یہ ڈالے گا اور اس میں شامل کروں گی یہ دیکھیں یہ ہے جائفل جلویتری کا پاورڈر ایک ٹی سپون ہے تقریباً دونوں میں لاکھ کے یہ ایک ٹی سپون بنے ہیں بہت ہی پیاری خوشبو آئے گی اس سے اور ایک ٹی سپون کے برابر اس میں ڈالوں گی نمک یا اکارڈنگ ٹوئیئر ٹیسٹ چیکن پاورڈر ہے یہاں پہ میرے پاس ایک ٹی سپون اگر آپ کے پاس چیکن پاورڈر نہیں ہے تو آپ یہاں پہ چائنیز سالٹ کا استعمال کر لیں اور موٹی کٹی ہوئی لال مرچ بھی ایک ٹی سپون ہی اس میں میں نے ڈالی ہے اب ہم نے چوپر کو چلا دیا ہے یہاں تک کہ کیومہ بن جائے ان سب چیزوں کا اور چیکن بھی بہت اچھے سے چوپر کو اچھے سے چلا لیا ہے یہ دیکھیں تو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ چٹ پٹے پکوان کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں تو یہاں پہ دیکھیں کیومہ اچھے سے پس چکا ہے چیکن میں ہر چیز اچھے سے مل چکی ہے اور یہ ایک پیسٹ کی طرح دیکھیں بن چکا ہے بس جی ہمیں اتنی ہی کنسسٹنسی چاہیے تھی اس کو میں نے ایک باول میں شیفٹ کر لیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی تقریباً دو ٹیبل سپون ہے میرے پاس بیسن بیسن کو میں نے بھونے بغیر ہی اس میں ایڈ کر دیا ہے دو ٹیبل سپون ہی کافی ہوں گے یہ بائننگ ایجنٹ کا کام کرے گا اب میں اس میں ڈال رہی ہوں دو ٹیبل سپون گھی کے کیونکہ ہم چکن سکھ کباب بنا رہے ہیں اور ہم نے چکن میں کسی بھی قسم کی کوئی چربی ایڈ نہیں کی تو ہم اس میں ڈال رہے ہیں گھی تو اس میں گھی یا پھر مکھن شامل ہوگا اس میں آئل نہیں ڈالے گا تو آپ کوشش کریں اس میں گھی شامل کر دیں اگر آپ کے پاس گھی اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس میں دو ٹیبل سپون کے برابر مکھن شامل کر دیں ان چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کر لیں جتنا اچھا مکسنگ کریں گی اتنے ہی اچھے سوفٹ اور جوسی کباب تیار ہوں گے انشاءاللہ تو مکس کرنے کے بعد اس کو آدھے گھنٹے کیلئے میں رکھ دوں گی فریج میں تک یہ چیکن جو ہے اچھے سے سیٹ ہو جائے تو یہ کباب نہ ہی ٹوٹیں گے اور نہ ہی نیچے گریں گے انشاءاللہ بہت ہی سوفٹ یمی اور جوسی یہ تیار ہوں گے اور دیکھیں بہت ہی ایزی سے طریقے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں تو تقریباً آدھے گھنٹے بعد دیکھیں کیمہ اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے چلیں اب اس کی سی کباب بنا لیتے ہیں تو میں نے دیکھیں مٹھی میں ہلکا سا کیمہ اٹھایا ہے جتنا آپ کو ضرورت ہے اس حساب سے کیمہ لیں مگر میں آپ کو سجیست کروں گی کہ آپ نے کیمہ تھوڑا نہیں لینا ورنہ یہ سیخ سے گر بھی سکتا ہے تو دیکھیں آپ کیمہ کی مقدار یہاں پہ دیکھ لیں کہ کتنا میں نے یہاں پہ لیا ہے اور ہلکا ساہاتھوں کو گیلا کریں اور اس کو دیکھیں اس طریقے سے سیخ پر پھیلاتی جائے اگر آپ کے پاس سیخ اویلیبل نہیں ہے تو آپ یہاں پہ شاشلک سٹکس کا استعمال کر سکتی ہیں دو سے تین شاشلک سٹکس لیں ان کو آپس میں جوڑ لیں اور ان پر آپ نے چکن والا یہ سیخ کباب کا مکسچر لگا دینا ہے تو دیکھیں اس طریقے سے آپ نے ہاتھوں کی مدد سے اس کو دبا دبا کر بائنٹ کر لینا ہے تاکہ سیخ ہماری کھلنے نہ پائے اور انشاءاللہ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس سے نہ ہی ہمارے کباب گیریں گے اور نہ ہی ٹوٹیں گے اور بہت ہی سوفٹ اور یمی تیار ہوں گے اب دیکھیں آپ نے انگلیوں کی مدد سے اس طریقے سے مارکنگ کر لینی ہے جیسے بازار والے سیخ کباب ہم کھاتے ہیں بلکل اسی طریقے سے تو یہاں پہ اور کباب میں تیار کر لوں گی اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ ان کو جب شاشلک سٹک پر لگائیں تو آپ ان کو تبوے پر بھی فرائی کر سکتی ہیں سلو فلیم پہ اور بعد میں ان کو آپ چارکول کا دھوان بھی دے سکتی ہیں تاکہ سموکی ٹیسٹ آئے اور یہ دیکھیں بہت ہی یمی لگ رہے ہیں یہ سیخ کباب اور ماشاءاللہ سے کتنی اچھی سی لوگ آئی ہے تو اسی طریقے سے میں نے تمام سکھوں کو ریڈی کر لی تو اب باری آتی ہے ان کو گریل کرنے کی تو آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا ہے آپ ان کو تبوے پر بھی فرائی کر سکتے ہیں مگر کیونکہ سردیاں ہیں اور باربیکیو سیزن میں ان ہے اور باربیکیو بہت ہی یمی لگتا ہے سردیوں کے سیزن میں تو میں یہاں پہ ان کو باربیکیو کر رہی ہوں اور باربیکیو گریل پہلے سے ہی ریڈی تھی اور دیکھیں یہاں پہ ہم نے ان تمام سکھوں کو لگا دیا ہے اب ہم یہ کریں گے کہ ایک ایک منٹ کے وقت پہ سے ہم ان سکھوں کو پلٹتے رہیں گے اور تقریباً تین سے چار منٹ میں یہ لو فلیم پہ ریڈی ہو جائیں گی تو ایک طرف سے کلر آنے کے بعد دیکھیں آپ ان کو ہی سائیڈ چینج کر لیں مگر ابھی یہ ریڈی نہیں ہوئے ہیں دوسری سائیڈ سے بھی ان کو کلر آنا باقی ہے تو اب میں یہ کروں گے کہ بریش لے کے اس پہ میں نے لگا دیا ہے آئل اور ہلکے ہلکے سے بریش ان پہ میں آئل کے لگا دوں گی تاکہ یہ دیکھیں ان میں اچھی سی شائن بھی آ جائے اور سموکی ٹیسک بھی ڈیویلپ ہو سکے تو گھر میں ہی اتنا اچھا سا باربیکیو آپ خود تیار کر سکتے ہیں اور بہت ہی ایزی طریقے سے آپ ان کو بنا سکتے ہیں اور انجوائی کر سکتے ہیں ونٹر سیزن کو تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا سا کلر آنے لگا ہے تو ان کی سائیڈ کو اُلٹ پلٹ کرتے رہیں گے اور جب تک ان کا کلر نہیں آ جاتا ہم ان کو اس گریل پر سیکھتے رہیں گے تو تقریباً پانچ منٹ لگیں گے ہمارے کباب مزیدار سے تیار ہو جائیں گے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ریسپی پسند آ رہی ہوگی ریسپی پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے گا اور چڑپٹے پکوان پر سبسکرائب بھی کر لیجئے گا تو یہ دیکھیں ہمارے مزیدار سوفٹ یمی اور بہت ٹیسٹی سے کباب تیار ہیں امید کرتی ہوں آسان سی ریسپی آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی اور اگر ریسپی پسند آئے تو پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور اپنا پیارا سا کمیٹ دینا ہرگز نہیں بھولیے گا تو میں نے اس کو سرب کیا ہے نان کے ساتھ گرم گرم نان ہے اور میں نے اس کو سلاد اور چٹنی کے ساتھ دیکھیں یہ کتنے مزے کے لگ رہے ہیں اور کسی بھی طریقے سے بازار والے کسی کباب سے کم نہیں ہیں بلکہ ٹیسٹ میں ان سے زیادہ ہی ہوں گے تو امید کرتی ہوں آپ کو ریسپی پسند آئے گی اور آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا آپ فائزہ کو دیجئے اجازت تیل دین اللہ نگبان